حدد ایمی سے بھی دور پر قیمت کے باری میں باری گزار کریں ، ہم بڑل ہوتا اور قیمت کی سب سے پہلے ہم ویٹ کو دیفائن کرتے ہیں ویٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ فورس ہے جو ارث کو کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر لگاتی ہے ہمیں پتا ہے کہ جب ارث اوبجیکٹ کے اوپر فورس لگاتی ہے تو وہ فورس دیوام وڑڈ در ایکشن میں ہوتی ہے تو ہم یہاں سے ویٹ کو دیفائن کر سکتے ہیں weight is the force which earth exerts on a body in a downward direction mathematically اس force کو ہم w سے represent کرتے ہیں اور یہ برابر ہوتی ہے mass of the object times acceleration due to gravity تو w جو ہے یہ برابر آ گیا mg کے اس میں w جو ہے یہ weight ہے object کا جس کو ہم define کر رہے ہیں جو m ہے یہ اس object کی mass ہے اور جو g ہے یہ acceleration due to gravity ہے جس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہاں پہ ایک remark ہے جو میں دینا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی object کو اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی object ہے جس کی کچھ mass ہے تو ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر object جس کی کچھ نہ کچھ mass ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ weight ہوتا ہے اور اس weight جو ہے چونکہ یہ force ہے اور اس کی direction downward direction ہوتی ہے یعنی earth اپنی طرف اس object کے اوپر force لگاتی ہے تو اگر آپ نے کوئی object ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جیسا کہ اس diagram میں دکھایا گیا ہے تو جو object کا weight ہوگا وہ downward direction میں act کرے گا یہ جہاں پہ w میں نے downward direction میں دکھایا ہے اور ہاتھ کی وجہ سے جو اس object کے اوپر force لگے گی اس کو ہم normal force کہتے ہیں اور یہ upward direction میں ہوتی ہے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ object جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں rest کی حالت میں ہوتا ہے یہاں پہ دو force exact کر رہی ہیں ایک وہ weight کی force ہے جو ارث لگا رہی ہے اس ball کے اوپر اور دوسری force جو ہے وہ normal force ہے جو ہاتھ لگا رہا ہے اس ball کے اوپر ٹھیک ہے تو اگر ہم جو ارث کی وجہ سے force لگتی ہے ball کے اوپر اس کو f b e کہیں اور جو ہاتھ کی وجہ سے force لگتی ہے اس ball کے اوپر اس کو اگر ہم f b h کہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں forces کے انڈر جو object ہے وہ rest کی حالت میں ہے یعنی یہ دونوں forces ایک دوسرے کے effect کو cancel out کر رہی ہیں mathematically ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں f b h minus f b e equals zero اس میں میں نے ایک force کو positive لکھا ہے دوسری کو negative لکھا ہے اس کی reason یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ جو اپنا coordinate axis چوز کیا ہے وہ اس طرح چوز کیا ہے کہ جو positive y axis ہے وہ upward direction میں ہے اور جو negative y axis ہے وہ downward direction میں ہے تو وہ force جو positive y axis کی direction میں ہوگی وہ positive ہوگی اور جو negative y axis کی direction میں ہے وہ negative ہوگی تو یہاں پہ f b h وہ force جو ہاتھ لگاتا ہے ball کے اوپر وہ upward direction میں ہے تو اس کو میں نے positive لیا اور similarly f b e جو ball کے اوپر ارث لگا رہی ہے وہ downward direction میں ہے تو اس کو میں نے negative لیا ہے اب ہم نے جس طرح ان forces کو define کیا ہے جو f b h ہے وہ normal force ہے اور جو f b e ہے وہ اس object کا weight ہے تو ہمارے پاس یہ expression yوں بن جاتی ہے اور ان دونوں forces کے اندر جو object ہے وہ rest کی حالت میں ہے تو یہ right hand side جو ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے جہاں پہ zero آیا ہے کہ object کے اندر کوئی acceleration نہیں ہے تو یہ وڑی equation ہے یہ دراصل newton کا second law ہی ہے net force on an object equals m times acceleration produced in the object اور net force جو ہے وہ normal force اور weight ہے اس object کا اور جو اس میں acceleration produce ہو رہا ہے وہ zero ہے کیونکہ object rest کی حالت میں ہے تو یہ صرف ہمیں equilibrium کی condition دیتی ہے یاد رکھیں کہ یہ جو دو forces ہیں f b h اور f b e یہ same object کے اوپر act کر رہی ہیں اور ہم نے پڑا تھا کہ newton کا third law جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب دو forces ایک ہی object کے اوپر act کر رہی ہو تو وہ action reaction pair نہیں بناتی ٹھیک ہے تو یہ دو forces جو ہیں یہ صرف ایک دوسرے کو cancel out کر رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں object جو ہے وہ rest کی حالت میں ہے یعنی اس میں کوئی acceleration نہیں ہے یہ action reaction pair نہیں بنا رہے ہیں تو it's important to note that that this is not an action reaction pair اب چونکہ ہم نے weight کو define کر لیا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ weight اور mass کے درمیان کیا فرق ہے ہم ایک relation to drive کر چکے ہیں لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے جو پہلا فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ of course جو ہم نے اوپر mathematical form لکھی ہے weight کی ادھر سے ہی پتہ چل جاتی ہے اور وہ فارم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ w برابر ہے mass times acceleration due to gravity اس کا مطلب یہ ہے کہ جو weight ہے وہ دو quantities پر depend کر رہا ہے ایک mass کے اوپر اور دوسرا acceleration due to gravity کے اوپر mass کو ہم نے جب define کیا تھا اسی chapter میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ mass جو ہے وہ کسی بھی object کی intrinsic property ہے وہ location کی وجہ سے change نہیں ہوتی تو یہ جو mass ہے that's an intrinsic property جبکہ g جو ہے جو acceleration due to gravity ہے یہ location کی وجہ سے change ہوتا ہے although ہم اس کو ارتھ کے اوپر almost constant لیتے ہیں ارتھ کی surface کے اوپر کیونکہ جو variation ہے وہ اتنی سمال ہے کہ اس کو ignore کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کسی اور planet کی surface کے اوپر ہیں یعنی moon کے اوپر ہیں یا Mars کے اوپر ہیں moon satellite ہے ارتھ کا planet نہیں ہے لیکن کسی بھی دوسرے آپ heavenly object کو لے لیں moon لے لیں Mars لے لیں یا کوئی بھی اور planet لے لیں تو جو g کی value ہے یہ وہاں پہ مختلف ہوگی جو اس g کی value سے جو یہاں پہ ارتھ کی surface کے اوپر ہے تو g جو ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ موجود ہیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ weight جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہو سکتا ہے جبکہ mass جو ہے وہ fixed ہے آپ کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں اگر ایک particular object ہے آپ کے پاس تو اس کی جو mass ہے وہ change نہیں ہوگی جبکہ اس object کا جو weight ہے وہ ہر جگہ پہ مختلف ہوگا یعنی ایک object کا جو weight ارتھ کے اوپر ہے اس کے weight کی value moon کے اوپر وہ نہیں ہوگی اس کی reason یہی ہے کہ g کی value جو ہے وہ moon پہ مختلف ہوتی ہے ارتھ کی value سے اور اس لیے weight جو ہے وہ moon کے اوپر ایک object کا جو weight ہے وہ مختلف ہوگا as compared to its weight on surface of earth جو دوسرا difference ہم دیکھتے ہیں weight اور mass میں وہ یہ ہے کہ g کی value جو ہے یہ vary کرتی ہے اگر آپ ارتھ کی surface سے نیچے جائیں یا ارتھ کی surface سے اوپر جائیں جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ آپ surface کے اوپر اس کی value almost constant لے سکتے ہیں لیکن اگر surface سے نیچے جائیں بہت زیادہ فاصلہ نیچے چلے جائیں یا بہت زیادہ hide پہ چلے جائیں surface سے اوپر تو پھر g کی value vary کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک object جس کی ارتھ کی surface کے اوپر کچھ خاص value ہے اگر آپ اس کو surface سے نیچے لے جائیں یا surface سے اوپر لے جائیں کسی بلندی پہ تو اس کی mass تو سیم رہے گی لیکن اس کا جو weight ہے وہ مختلف آئے گا جو تیسرا difference ہے weight اور mass کے درمیان وہ measurement کے related ہے کہ ہم ارتھ کے اوپر جب کوئی measurement کرتے ہیں تو ہم weight اور mass کو کیسے relate کرتے ہیں تو relation ہم پڑھ چکے ہیں weight برابر ہوتا ہے mass times acceleration due to gravity اور ارتھ کے اوپر جب ہم کسی object کا mass لے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دو کلو چینی دیں تو آپ کلو گرام کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ارتھ کے اوپر موجود ہے اس کا کچھ نہ کچھ weight ہے اور چونکہ ارتھ کی gravity ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو اصل میں جو ہم چیز معیر کر رہے ہوتے ہیں وہ weight ہوتی ہے تو ایسی situation میں weight اور mass کو یوں relate کیا جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی object کا mass ایک کلو گرام ہے تو اس کے equivalent جو weight آتا ہے وہ ہم کہتے ہیں 2.2 pound ہے یہ equation میں یہ بتاتی ہے کہ ارتھ کی surface کے اوپر جہاں پہ g کی value constant ہوگی اس scenario میں جب آپ ایک کلو گرام mass کی بات کریں گے تو وہ 2.2 pound equivalent weight کے برابر ہوگا تو چونکہ ارتھ کی surface کے اوپر ہم g کی value call most constant لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارتھ کی surface کے اوپر ایک کلو گرام جو ہے وہ 2.2 pound کے برابر ہوگا تو جب آپ جا کے کہتے ہیں کسی دکاندار سے کہ مجھے ایک کلو گرام g نہیں دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 2.2 pound چینی دے رہا ہے جو equivalent weight ہے اس کا اور چونکہ ہم نے اس کو define کیا ہے condition یہ لگائی ہے کہ g کی value جو ہے وہ constant ہونی چاہیے change نہیں کرنی چاہیے ارتھ کی surface کے اوپر جو approximately constant ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ g کی value change ہو رہی ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ چاند کی surface کے اوپر جاتے ہیں تو چاند کی surface کے اوپر g کی value جو ہے وہ ارتھ کی value سے ارتھ کے اوپر جو g کی value ہے اس سے 6 گناہ کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ چاند کی surface کے اوپر جائیں گے تو آپ کے آپ کو weight کو redefine کرنا پڑے گا یعنی اب 1 kg mass جو ہے وہ 2.2 pound کے برابر نہیں ہوگا بلکہ 1 kg mass جو ہے وہ برابر ہوگا 2.2 pound divided by 6 کیونکہ g کی value 6 times کم ہوتی ہے تو یہ بن جائے گا 0.37 pound تو جو چاند کی surface کے اوپر آپ define کریں گے mass کے equivalent weight کو وہ 0.37 pound ہوگا یعنی جب آپ چاند کی surface کے اوپر 1 kg mass کی بات کریں گے اس کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ measure کر رہے ہیں وہ 0.37 pound ہے موسیقی موسیقی